بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زبیر بائک رپیرنگ یوٹیپ چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی بائک کا بف کیسے یعنی کہ اپنی بائک کے پارٹس کو بف کیسے لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ ہمارے پر وانٹو فائک بائک ہے ہم اس کی مکمل ریسٹوریشن کر رہے ہیں اس کے ویڈیو بھی بہت جلد آپ کو ملے گی دیکھنے میں تو دوستو اکینل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کو حال پر کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو محصول ہوگی دوستو اپنے ٹوپی کی طرف بغیر ٹائم ضائع کیے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پر یہ وانٹو فائک بائک کا پارٹس پڑا جس میں ہمارے پاس دو شاک کے باٹن پڑے یہ دونوں ویل کی یعنی کہ ڈرم بھی بولتے ہیں حبے بھی بولتے ہیں یہ دونوں پڑی ہیں یہ دونوں ان کی پلیٹس پڑی ہیں یہ ہینڈل کا یعنی کہ ہمارا اینک پڑی ہے اور یہ دوستو ہمارے پاس جو ہے شاک کے اوپر جو ہمارے پچھلے ریئر شاک ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ انگوٹھیاں لگتی ہیں یہ بھی پڑی ہیں دوستو ان سب کو ہم نے لگانا ہے بوف اور انشاءاللہ بالکل تھوڑے سے کرچے میں ہم یہ کام کریں گے اور جو دوست ہمارے کام سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ بفنگ کا ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جو دوست ہماری بائیک ریسٹریشن کا شوق کرتے ہیں انشاءاللہ یہ دو ہزار گیارہ موڈل ون ٹو فیو بہت جلد اس کا بھی ریویو میں لے کے آ رہو اس کا انجن کا مکمل ریویو اور اس کا سارا مکمل آپ کے ساتھ شیئر ہوگا انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو وہ بھی آ رہی ہے تو دوستو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کافی سارے دوست جو ہے ہمارے اس کام کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں انشاءاللہ وہ جو ہے ان کے پیسے بھی ہم بچائیں گے اور ہمیشہ کے لیے آپ جو ہے اپنی ورک شاہ پر یا جو ہمارے دوست ایکسپیلٹ ہیں تھوڑا سا بھی نالج رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ خود اپنے یعنی کہ گھر پہ یا ورک شاہ پہ یہ کام کر سکیں گے تو یہ دیکھ سکتے دوستو ابھی چلتے ہیں بغیر ٹائمز ہے کہ ان کو لے کے چلتے ہیں سان مشین کے اوپر اور کون کون سے اس کے لیے ہمیں چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ بھی آپ کو میں اسی ویڈیو میں بتاتا ہوں تو دوستو ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ ہمیں بافنگ کے لیے کون کون سے پارٹس کی ضرورت پڑے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس دوستو یہ ہمارے پاس ہے بف برش یعنی بریگ وائر والا یہ ہارڈ وائر والا آپ نے نہیں لینا نرم وائر والا لینا یہ لینا اور دوستو یہ ہے ہمارے پاس لشتر سابن یہ چھوٹی اپریسیف ٹکس ہے دوستو یہ بڑی اپریسیف ٹکس ہے یہ دوستو اس سے بھی بڑی اپریسیف ٹکس ہے دوستو یہ بف برش ہے اور یہ چھوٹا ہمارا بف برش ہے دوستو یہ آپ کو بہ آسانی کسی بھی ملش طور سے آپ بفنگ کا سمان کر کے طلب کر سکتے تقریبا دو سے تین ہزار روپے کا آپ کو مل جائے گا لیکن دوستو اس کو لینے کے بعد آپ تقریبا اس سے کافی ساری بائیکوں کے پارس کو بفن کر سکتے ہیں اور اپنی ورک شاہب میں یہ ٹول آپ نے ضرور لے لینے اور اس میں دوستو سب سے زیادہ مہنگی چیز جو ہے دوستو ہماری سان مشین ہے وہ بھی تقریبا آٹھ سے دس ہزار روپے کے آپ کو بہ آسانی بڑی والی مل جائے گی تو دوستو اس کے علاوہ دوستو ہم نے لیشٹر ساپن لے لینا جیسے ویڈیو میں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اور دوستو پھر اس کے بعد آگے کا ریزلٹ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیسے بائیک کے پارس کو ساپ کرنا چلتے ہیں دوستو سان مشین کے اوپر تو دوستو ہم نے نرم وائر والا برش لگا لی ہے اور دوستو آپ اس کے اوپر جو اس کا لے کر خراب ہو چکا ہے اس کو ریموو کریں گے اور دوستو آپ کو میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ نے نرم وائر والا برش لینا ہے تاکہ اس کے اوپر ہمارے زیادہ نشان نہ پڑے تو ابھی دوستو اسی طرح ہم ساری ہب سے اچھی طرح اس کے جو ہے لے کر کو ریموو کریں گے اس کے بعد دوستو دوسرے پارٹ سے بھی ہم لے کر اتاریں گے اور پھر آگے کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں موسیقی 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 تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا سہارا جو پر سے لے کر ریموو ہو چکا ہے اسی طرح دوستو ہم اچھی طرح دوسرے پارٹ سے بھی ریموو کریں گے لے کر اب ہم صاف کریں گے شاک باٹم کو اس کے اوپر کافی زیادہ لے کر اس کا خراب ہو چکا ہے سارا لے کر ہم اچھی طرح ریموو کر لیں گے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں بریق وف بورش لگانے کے بعد اس کا سارا لے کر ہم نے ریموو کر لیا پر سے اس کے بعد کی کنڈیشن یہ ہے اب دوستو ہم اس کے اوپر لگائیں گے ابریسیف ڈیکس اور اس کے بعد پھر دوستو لگے گا باپ بورش کپڑے والا دوستو یہ جو ابریسیف ڈیکس ہے اس کی مدد سے دوستو یہ جو اوپر ہلکے ہلکے نشان ہیں دوستو یہ بالکل پلین ہو جائیں گے یہ ہلکے ہلکے جو نشان ہیں تو یہ ہم لگائیں گے موسیقی تو دوستو اب ہم کپڑے والا باپ بورش لگائیں گے چامت سے دیں یہ ہم نے اوپر لیسر سابون لگا لیا موسیقی موسیقی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زبردست ریزلٹ آیا ہے لیکن ابھی بھی ہم نے اس کے پر چاک مٹی کا یوز کرنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اور زیادہ ریزلٹ آ جائے گا موسیقی 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 دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بف لگانے کے بعد ہمارے کچھ پارٹس کی یہ پوزیشن ہے ہم نے بالکل بف لگا لیا اس کے اوپر فائنل ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بھی دوستو ہم ایک چیز اس کے اوپر اور لگائیں گے وہ ہے چارک مٹی اس کے بعد مزید جو ہے اس کی کمی پیشی دور ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو انشاءاللہ اس پہ ہم لے کر بھی لگائیں گے تاکہ جو یہ چمک ہے یہ ہماری جلدی خراب نہ ہو جیسا کہ یعنی کہ اب یہ چمک ہے اگر آپ اسی طرح فٹ کر دیں گے تو تھوڑے عرصے کے بعد پھر سے ہمارا جو پارٹس ہے وہ اپنا کلر چینج کر جائے گا تو ہم کریں گے کیا دوستو اس کے اوپر لے کر لگائیں گے تاکہ ہمارا جو پارٹس ہے دیر پا ہمارا جو ہے یہ کلر خراب نہ ہو اور ایسے ہی رہے تو ابھی دوستو میں آپ کو یہ آپ ریزلٹ دیکھ رہے ہیں ابھی میں آپ کو چارک مٹی اس کے اوپر لگا کے دکھا تھا چارک مٹی کسی بھی کلر والی دکان سے جہاں سے ہم پینٹ وغیرہ لیتے ہیں یا چونہ یعنی کہ دیوانوں پہ مارنے کے لیے ان کے پاس سے آپ جائیں گے تو ان کو بلیں گے چارک مٹی دے دیں وہ دے دیں گے وہ دوستو اینڈ پہ آپ نے ضرور مارنی تاکہ جو بھی اس کا یعنی کہ فنیشنگ ہے اس کے بعد اور زیادہ آئے گی تو اب میں آپ کو مار کے دکھاتا ہوں چاہوں تو دوستو کچھ اس طرح سے ہم کپڑے کے اوپر تھوڑی سی یہ لگا لیں گے پہلے کا ریزلٹ بھی دیکھ رہے تھے آپ اور کچھ اس کو لگانے کے بعد پھر آپ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست ریزلٹ ہو گئے اسی طرح ہم نے سارے پارٹس کے اوپر لگانا ہے اسی طرح دوستو ہم یہ شاک کے بیٹم کو بھی اچھی طرح یہ چاک مٹی سے ساپ کریں گے اسی طرح دوستو دوسرے ہم شاک کو بھی ماریں گے تو یہ آپ نے سارے پارٹس پر اچھی طرح مارنا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے اس کے پر لے کر لگانا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کچھ ہمارا فائنل ریزلٹ جیسا کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آپ اس کے اور یعنی کہ ہم جو اس کے قرم جو ہم نے بفن کیا ہے اس کے لئے دوستو ہم اس کے اوپر لے کر لگائیں گے تاکہ جو ہمارا پارٹس ہیں یہ جلدی اپنا کلر خراب نہ کریں تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زیادہ یعنی کہ زبردست ریزلٹ ملا ہے کام کا ہمیں تو دوستو کومیٹس میں اپنے رائے کا اپنے ازاد ضرور دینا ہے کہ بائیک کا سمان کس طرح ماشاءاللہ چمکہ ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے گاہ میں دوستو آپ بھی اپنی برک شاہب میں یا دوست جو ہمارے پوری ویڈیو دیکھ چکے ہیں یہ آپ اپنی روٹین میں لائیں انشاءاللہ آپ بہت تھوڑے سے خرچے میں اپنی بائیک کا خود ہی سارا کام کر سکتے ہیں کیسے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہے کسی نئی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ